سلام علیکم جوٹا کرولا تو یہ گاڑی ہمارے پاس دوست نے خریدی ہی تو اس نے کہا کہ میٹر اس کا زیادہ چلا ہوگا تو میں نے پیچھے کروانا پیچھنے نہیں تھی اس نے خریدی تھی تو صرف اس لیے اس نے میٹر پیچھے کروایا تھا تو چلیئے آدھ آپ کو بتاتے ہیں کہ میٹر پیچھے کیسے ہوتا ہے تو میٹر پیچھے کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں میٹر کھولنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہم نے میٹر گاڑی کے اندر سے باہر نکال لیا تھا اس کی فران سے تھوڑا سا سمان نکلتا ہے ایک دو گریلز ہوتی ہیں اور میٹر کے اوپر والی جو شیڈ ہوتی ہے وہ والی کھلتی ہے وہ ہم نے سارا کچھ کھول گئے اور بوکس میں رکھ کے باہر بجوا دیا تھا یہ ہم لوگ کام نہیں کرتے یہ لوکل والے بندے کام کرتے ہیں تو ان کے پاس ہم نے بجوا دیا تھا بیسیکلی اس میں سین ہی ہوتا ہے کہ یہ خطرہ بھی ہوتا ہے میٹر پیچھے کروانے کا کروانا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے اندر فالٹ آ جاتا ہوتا ہے مثال کے دور پر اس کے اندر جو چیک انجن کی لائٹس ہوتی ہیں اس کے اندر جو لائٹ ہوتی ہے اس کی فیول گیج ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کی جتنی بھی لائٹس ہوتی ہیں میٹر کے اندر آ رہی ہوتی ہیں آپ کے مبلائل کی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کی اوپر والی جو لائٹس ہوتی ہیں جتنی لائٹس ہوتی ہیں اگر گاڑی کے اندر کسی بھی کسی بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو یہی وہ میٹر ہوتا ہے جو آپ کو اگاہ کرتا ہے کہ اس وقت فلان قسم کا مسئلہ اس میں آ رہا ہے تو اگر آپ کا میٹر میں ہی ایشو آ جائے تو آپ کی گاڑی کو جو مرضی ہوتا ہے پھر آپ کو پتہ بھی نہیں جلے گا تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو آپ کبھی بھی پیچھے نہ کروائیں یعنی کہ آپ اس کو کھلوا آگے اس میں کسی بھی قسم کی موٹیفکیشن نہیں کروانی چاہیے تو خیر کسٹمر کو سمجھایا تو دوست تھا تو وہ نہیں ماننا کہتا ہے نہیں یار آپ پیچھے کروا دو تو میں نے کھلوا آگے اس کو میں نے بائٹ بجوا دیا تھا تو یہ لوکل والے بندے کے پاس پڑا ہوئے تو یہ لوکل والا بندہ ہی کام کر رہا تھا ہمارے ہانسائی وال میں اچھا خاصا کام ہے اس بندے کا تو اس کے پاس ہم نے بجوایا تھا تو یہ ہم لوگوں نے میٹر زیرو زیرو کر لیا اب اس کے اوپر یہ انہوں نے وہ چپ نکار لی ہے جس کے اندر اس کا ڈیٹا ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس کو میموری کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا آٹو میٹر ہے وہ یہ سیف کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جو بندہ کر رہا ہے ان کا نام عمران ہے اور عمران کے نام سے وہ کام کرتے ہیں تو عمران بہی نے اس کو نکال لیا ہوا ہے نکالنے کے بعد وہ اس کے لگی ہمی ہے لگز بنی ہمی ہے اس کو زیرو زیرو کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہاں سے نکال کے اس کو زیرو زیرو کر کے پھر آگے جس مشین میں لگانی ہے وہاں پہ اگر یہ زیرو زیرو کر کے نہ لگاتے تو وہ نہیں چلنی تھی یہ والی مشین ہے اس کے اندر یہ نہیں کہ انہوں نے لگانا ہے یہ بورٹ بنایا ہے وہاں انہوں نے خود ہی تو اس کے اندر یہ لگائیں گے اس کو اور پھر اس کو لگائیں گے یہ جو بلو والی جگہ ہے اس کے اندر وہ اس کی لیکس جو ہیں وہ اس کے اندر آ کے فٹ ہو جائیں گی اور یہ والی جو چیز ہے یہ آگے کنیکٹر ہے یہ پڑا ہوئے ہے آئی پروگ پلس پروگرامر کے نام سے تو وہ اس کے اندر کنیکٹ ہو جائے گا اور پھر اس کے تھر Govern کے پی سی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور پھر وہاں بھی ان کے پاس پڑھے ہوتے ہیں جی سوفٹ ویئر تو اس کے اندر جا کے یہ لوگ زیرو زیرو ہر گاڑی کے ان کے پاس سوفٹ ویئر پڑھا ہوتا ہے تو اس کے اندر جا کے یہ لوگ اس کو زیرو زیرو کر لیتے ہیں تو یہ امران بھائی نے اس کو پوری طرح سے اچھے سے بٹھا لیا ہے بٹھانے کے بعد انہوں نے اس والی جو چپ ہے اس کو اس کے اندر لگا کے اس کو آگے ایک پروگرامر ہے اس کے اندر لگا دیا اور پھر اس کو وی جی اے جو پورٹ ہوتی ہے نا اس طرح کی ایک پورٹ بنی ہوتی اس کی اور اس کو انہوں نے کنیکٹ کر لیا ہے پروگرامر کے ساتھ آئی پروگ پلس کے نام سے ہے وہ اور اس کو پھر انہوں نے کنیکٹ کیا ہے سامنے جو پی سی پڑا ہوا لائپٹوپ ان کا اس کے ساتھ انہوں نے کنیکٹ کر لیا ہے یہ تین ڈیوائسز اکٹھی ہو کے پھر یہ کام کرتی ہیں جو ہماری بورڈ میں سے چپ اتری تھی وہ سامنے لگی وی آپ کو نظر آرہی ہے تو ابھی اربان بھئی نے اپنا پی سی کھول لیا ہے پی سی کھولنے کے بعد یہ کرولہ کے موڈل میں جائیں گے پہلے ٹوٹا میں جائیں گے ٹوٹا میں جانے کے بعد پھر یہ جائیں گے کرولہ میں تو کرولہ میں جانے کے بعد پھر یہ کھول لیں گے جی جو ہماری گاڑی ہے اس کو انہوں نے کھول لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری گاڑی چلی ہوئی تھی اکاسی ہزار ایٹ ون تھا تو انہوں نے کرنا گیا کہ اس کو فور ون کرنا ہے ابھی انہوں نے کیا لیکن وہ ہوا نہیں ہے تو دوبارہ ٹرائے کریں گے ایڈ ون ٹو ایڈ ون ایڈ ڈبل نائن تھا تو اس کو انہوں نے کرنا ہے فور ون ایڈ ڈبل نائن تو یہ ہنڈر پرسنٹ اس نے کہہ دیا جی کہ یہ آپ کا جو میٹر ہے وہ پیچھے ہو چکا ہے یہ جیسے جیسے وہ کلیر کر رہا ہے ویسے ویسے وہ ہمارا ڈیٹا آ رہا ہے تو اوپر ہمارا شو ہو گیا جی فور ون ایڈ ڈبل نائن ہمارا شو ہو گیا جتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا عمران بھائی نے کر دیا ہوئے چپ ہم نے اس جو پروگرامر تھا اس میں سے نکال لی ہے تو اس میں سے نکالنے کے بعد ہم اس کو زیرو زیرو کر رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے جی یہ سامنے ایر آر ون نائن وان یہ جو چپ لگی ہوتی ہے یہ آر ون نائن وان کی جگہ پہ لگی ہوتی ہے اوپر لکھا ہوتا ہے بورڈ کے اوپر نا جتنی بھی چپس لگی ہوتی ہیں سب کے سامنے نمبرنگ کو بھیت دی ہے تو اس کے سامنے جو نمبر لگا ہوا تھا وہ آر ون نائن وان تھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ عمران بھائی کا بھی ہاتھ ہے تو یہ اس کو ابھی وہ ٹانکے لگا رہے ہیں ٹانکے لگانے کے بعد اس کو زیرو زیرو کر لیں گے یہ پھر اس کو کلین کر لیں گے جو ہے وہ اگر کسی ساتھ والی جگہ کے اوپر کوئی ہلکا پھلکا بھی لگ گیا ہے کوئی ٹانکا بغیرہ تو اس کی وجہ سے جو میٹر ہے اس میں کوئی مسئلہ نہ آئے تو اس کو اب اس کو کلین کریں گے وہ جو انہوں نے ٹانکے لگانے تھے وہ رکھا لیں گے لگانے کے بعد اس کو اچھے سے کلین کر لیں گے یہ ہمارا جو ڈیجیٹل میٹر ہوتا ہے ٹوٹا کی جتنی گاڑی ہیں ان کے اندر یہ وہ چیز آگئی ہے تو ابھی امران بھائی نے اس کو کلین کر لیا ہے ٹانکے انہوں نے جو لگانے تھے وہ لگا لیا ہے ہمیں ابھی یہ اوپر انہوں نے کوئی میجک بغیرہ پھینکی ہے اس کے اوپر جس کے وجہ سے یہ زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہوتا یہ اب اس کے ساتھ اس کو کلین کر رہے ہیں تاکہ ہلکا پھلکا بھی کچھ چیز ادھر ادھر ہوئی ہو تو وہ اپنی جگہ پہ آ جائے ابھی انہوں نے اس کو زیرو زیرو کر لیا تھا لگا لیا تھا تو یہ آپ کو لکھا ہوا ہے بھی بھی نظر آ رہا ہوگا آر ون نائن ون انہوں نے یہ فٹ کر لیا تھا جی اس کا یہ سامنے لکھا ہوا ہے یہ فٹ کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ منوالی جو ہے یہ ان کے پاس ایک کو مشین پڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ لگا گے ہم لوگ کمپیوٹر کے اندر یہ اپنا ہو لگا لیں گے تو ہمیں یہ نظر آ گیا جی کہ فور ون ایٹ ڈبل نائن آ گیا ہے جبکہ فور کی جگہ پہ صرف ایٹ تھا صرف اور صرف ہم نے چالیس ادار گاڑی پیچھے کی ہے تو یہ میں ابھی پھر دوبارہ آپ لوگوں سے کہوں گا کہ کبھی بھی میٹر پیچھے کروانا نہیں چاہیے اللہ نہ کرے مسئلہ ہے آتا بھی نہیں ہے اور جب آ جائے تو پھر آپ کو میٹر ہی آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے اور میٹر جو ہے وہ اگر تو آپ آفٹر مارگر لیتے ہیں تو وہ آپ کو سسا مل جاتا ہے ادروائز آپ کمپنی سے لیتے ہیں تو وہ آپ کو کافی زیادہ کاؤسلی پڑتا ہے تو ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے فٹنگ سٹارٹ کر دی ہے اس کے اندر آٹھ سے دس بول لگے ہوتے ہیں چار مو والے تو وہ امران میں نے لگا لیا ہے میں لگانے کے بعد یہ اوپر جو پلاسٹک آتا ہے وہ بھی لگا لیا ہے اب اس کے اوپر یہ ہمارا ریپ آ جائے گا اس کو اچھے سے صاف کر کے وہ بھی لگا لیتے ہیں امران بھائی نے لگا لیا ابھی اس کے اوپر جو سنیاں لگی اتنیاں وہ لگائیں گے یہ ٹیوٹا کا ہے جی اور اوپر اس کی نمبرنگ مگارہ ہوگی ویس آری تو یہ ہم نے لگا لیا ہے ابھی اس کے اوپر جہاں بھی سنیاں لگنی ہیں ان کے نیچے جو اتنیاں وہ رنگ آتے ہیں تو رنگ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ جو نیچے ریپ پڑا ہوئے یعنی کہ پیپر پڑا ہوئے یہ پیپر اوپر نیچے نہ ہو ابھی جو سنیاں تھی ہم آئی وہ جہاں سے انہوں نے نکالی تھی وہاں سیم وہیں بھی لگائیں گے یہ سوئی ہلکی نیچی بھی ہلکی سی بھی اوپر نیچے ہوئی تو مسئلہ کر سکتی ہے یہ کافی کریٹیکل مسئلہ ہوتا ہے مثال کے طور پر جو ہماری ہیٹ والی سوئی ہے وہ جو نیچے امران بھئی لگائی ہے اگر وہ ہلکی سی بھی ادھر کر کے لگا دیتے ہیں تو گاڑی آپ کی ہیٹ اپ ہو جائے گی تو آپ کو پتہ مینی چلے گا تو اس لیے ہم ایشہ اس طرح کا جب بھی کام کروائیں تو کسی پروفیشنل بندے سے کروائیں یہ ہماری فیٹنگ ہو چکی ہے جی یہ ہمارا میٹر جتنا تھا جی وہ زیرو زیرو ہو چکا ہو گا اب دوبارہ ہم لوگ اس کو چیک کر رہیں گے کہ اس کے اندر کوئی لائٹ تو نہیں آ رہی اگر اس کے اندر کوئی لائٹ آ رہی ہوئی تو امران بھئی اس کو یہی پہ کھول گے دوبارہ اس کو رپیر کریں گے اس کے اندر چیک کریں گے کہ لائٹ جو آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے اس کو یہ ریزولف کر کے ہمیں دیں گے ہم نے کیونکہ ہماری وہ گیج نہیں لگی اس لیے وہ پیٹرول والی جو صحیح ہے وہ نیچے ہے اور اس کی لائٹ بھی آ رہی ہے جب وہ گاڑی کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو پھر یہ انشاءاللہ کسی بھی قسم کی لائٹ نہیں آئے گی یہ امران بھئی نے ہمیں اوکے اوکے کر کے دے دیا ہر طرح سے اوکے ہو گیا ابھی ہم لوگ اس کو لے جائیں گے اور لے جا کے ہم لوگ فٹ کر کے پھر آپ کو دکھائیں گے یہ ہم نے فٹ کروالی ہے فٹ کروانے کے بعد ہم لوگ آ گئے ہیں جی گاڑی پہ گاڑی کے اندر جو چیزیں کھلتی تھیں وہ یہ والی تھی یہ سامنے والی گریل ہوتی ہے اور یہ ہلکہ سا کنسول کھلتا ہے اوپر کو اور یہ جو گیر لیور ہوتا ہے اس کے اوپر سے ہلکہ سا کھلتا ہے یہ والا ایک فین کھلتا ہے ادھر والی سائٹ کا رائٹ سائٹ والی اور یہ والی گریل ہوتی ہے یہ ہماری فٹنگ ہو گئی ہے جی فٹنگ ہونے کے بعد یہ ہم گاڑی کے اندر آگے ہوں ہیں گاڑی کے اندر آنے کے بعد میں آپ کو چیک کرواتا ہوں گاڑی ہم نے سٹارٹ کر لی ہوئی ہے تو ابھی دیکھیں میٹر کے اندر کسی بھی قسم کی جو لائٹ ہے وہ نہیں آرہی تو ہاپفولی کہ کسٹمر کے جانے کے بعد میں انشاءاللہ کوئی لائٹ نہیں آگی دعاوں میں یاد رکھیں کہ جی اللہ حافظ